کبوتر پالنا کوئی سان کام نہیں ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے تاکہ انڈے پرابر دیں ٹائم پہ اور بچے تندرستوں اور خود بھی پلے رہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے تروازیں کھول دیئے گئے ہیں ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا مادیاں اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہیں نر اور جو فارغ ہیں سارے آکے کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں میں نے مکس کیا ہوا ہے کھانا یہ کھانے کا مکسچر یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو میں ان کے لئے آپ کے لئے ایک الگ سیک ویڈیو تیار کر رہا ہوں تو آپ درہ چیک کیا جائے یہ ہم نے سمانہ سارا لائے سب سے پہلے چنے چھوٹے چنے اس کے بعد یہ ہوتے ہیں گرمی کے لئے اور یہ دال ہے کبوتر کھاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی ایک قسم کے جوار ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سپیشل دانہ جو کنیریوں کو چڑیوں کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ان کے کلشیم اور کلشیم کی کمی کے لئے پتھر نہیں چھوٹے چھوٹے اینٹ اور کلشیم یہ کبوتر کھاتے ہیں اس کے بعد یہ حلف مرگیوں کو بھی ڈالتے ہیں اس سے گرمی ہوتی ہے بڑی اس کے بعد یہ ہے مہنگا کھانا ایک سرسوں کے دانے سرسوں دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے سرسوں کے دانے اس میں چھوٹے چھوٹے دوائیں بھی مکس ہیں اس سے ان کے پر بڑے نرم ہوتے ہیں نازک اور سپیشل سب سے بڑا مہنگا کھانا یہ چالی رپینا کیلو ہے خالی اتنا چا پیکٹ دیکھنا چالی رپینا ہے اس نے اندر ساری پروٹین بسکٹ میٹھا مکس کیتا ہے یہ خالی صرف ایک چمچ ڈالتے ہوتے ہیں ایک دن کے لئے جس میں تقریباً دس بارہ کبوتروں کے لئے ایک چمچ بہتا ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کم اس کم ٹائس ہونا سمانا ہے کبوتر